ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک جمہوری حکومت اپنا پانچمہ بجٹ آج پیش کرنا جارہی ہے بجٹ کا تقمیئنہ جو ہے وہ انتیس خرب ستاون ارب روپے سے کس کو کتنا ریلیف ملے گا یہ تو آج شام سب کو پتا چل ہی جائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے دوسری جانب صدر زرداری نے پنجاب میں ملتان اور بہاول پر صوبے کے قیام کے لیے ریفرن سپیکر کو بھیج کر سیاست کے میدان میں ایک نئی حلچل مچا دی ہے ساتھی صدر کا یہ کہنا ہے کہ معاجر صوبے کی جو شرارت کی گئی ہے اس شرارت کی پیچھے مسلم لیکن نون کا ہاتھ ہے دوسری جانب گلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے سرائی کی صوبہ بنا دیا جائے گا انتخابات سے پہلے سیاستدان عوام کا دل جیتنے کیلئے کیا کیا جتن کر رہے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے کہ نئے صوبوں کے معاملے پر سیاستی جماعتوں کی جو سیاست کی جاری ہے یہ قصد تک کامیاب ہوگی اس پر بات کریں گے ساتھی ہم بات کریں گے کہ پنجاب کابینہ نے مشرف دور کا بلدیاتی نظام ختم کرتے ہوئے لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار بارہ کی منظوری دے دی ہے اس ایکش کے تحت بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں گے جس کے مدد چار سال کرنے کی تجویز دی گئی ہے ناظمین کی جگہ لارڈ میر میر اور چیرمن کے عدد بحال کیے گئے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کابینہ کابلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ مستند کر دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کی مخالفت کو جھلتے ہوئے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانے میں کامیاب ہو سکے گی اس پر بات کریں گے ساتھ ہی آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ جو آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کیا مفاقی بجٹ سے عوام کو آپ کو کوئی بہتری کی توا کو ہے اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمیں سمس کیجئے کال کیجئے یا ای میل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجئے یہاں پر لیں گے ایک بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو سمجھ ساب اور کل سب کی آج کے دن کے حوالے اس خبریں لیں گے بریک کے بعد خوش آمدید آج آنے والے بجٹ سے آپ کو کیا تواقعات ہیں اس پر کال کر کے ای میل کر کے سمس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے آج کی خبریں لے رہی تھیں سمجھ ساب اور کل سب سے جی سمجھ ساب سازیہ پچھلے دو تین دنوں سے کنٹروورسی چند رہی ہے امریکن میڈیا کہہ رہا ہے ٹرینر امریکی پاکستان آگے ہیں آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ کوئی ٹرینر پاکستان نہیں آیا تھوڑا سا جب ڈگ آؤٹ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ تو آئے ہیں امریکہ سے خالبا وہ ٹرینر نہیں ہیں کچھ لیزان آفیسر ہیں رابطہ کار افسر جنے ہم کہتے ہیں آئے ہیں ایک دو لوگ اور وہ جو الیونتھ کور ہے اس کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہے اور وہ جو کاؤنٹر انسرجنسی ایک ہماری فورس ہے اس کے حوالے سے وہ کچھ رابطوں کو بڑھانے میں مدد دیں گے اس کے لابہ خبر امریکہ سے یہ بھی آئی ہے کہ وہاں پر اب امریکی کانگریس کے اندر جو ڈرون حملے ہیں ان کی لیگیلیٹی کو چیلنج کیا ہے وہاں پر ڈینیس کسینچ ایک ڈیموکرٹک رکن ہے اور وہ امریکہ کے صدارتی امیدوار بھی انہوں نے بننے کی کوشش کی تھی ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں دس بارہ عراقین کانگریس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی لیگل بنیاد کیا ہے صحیح اور کیا کرائیٹیریہ ہے اس بات کا کہ آپ یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ٹیرریسٹ ہے اور آپ اس کو مار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو سٹیٹمنٹ ہے امریکی سفیر کامران منٹر کی اس کا امریکہ میں بڑا چرچہ ہے جس کو امریکی میڈیا نے بڑا ہائی لیکٹ کیا اپنے اسلیفے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں جب امریکی سفیر بنا ہوں پاکستان میں تو میری جوب یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو قتل کرنا ہے تو انہوں نے بڑے سیریس ان کے اختلافات ہیں امریکہ کی جو موجودہ پالیسی ہے اس پر انہوں نے اسلیفہ دیا ہے تو یہ جو آوازیں ہیں اب امریکہ کے اندر سے اٹھ رہے ہیں اس کے علاوہ شادیہ جو ایک آپ نے بات کی بجٹ کے حوالے سے تو جو بجٹ کے معاملات پر بھی عوام تنگ ہیں اس کے علاوہ جو توانائی بہران ہے اس پر اتجاج ہو رہا ہے بہت زیادہ تو کل جب اتجاج ہوا فیصلہ باد میں اور کئی دوسری جگہوں پہ خاص طور پر پنجاب میں جہاں اتجاج ہوتا ہے تو وہاں پہ کائی صاحب پولیس نظر نہیں آتی اگر نظر آتی ہے تو ایسا لگنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کر رہی ہو اور ہم وہ آج فوٹیج ناظرین کے لیے ضرور پلی آؤٹ کریں گے عوام کا غم و غصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت جو لوگ پریشان ہیں اور لوگ سڑکوں پر بھی آ رہے ہیں لیکن یہ جو اتجاج ہے اس میں کچھ اور بھی شامل ہے اور ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر پولیس جس کا کام ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا آپ کا حضرت کسی کی سرپرستی میں اس کی سرپرستی میں اگر اتجاج ہوگا اور اس کی سرپرستی میں چیزیں جلائی جائیں گی تو پھر کون ہماری حفاظت کرے گا اسی بجٹ کے حوالے سے آج مسلم لیگ نون نے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سپیشل پیش بندی کی ہے قومی اسمبلی میں جب بجٹ پیش ہوگا تو شاید وزرعظم کو روکنے بھی کوشش کی جائے گی اچھا ایکسکیز می کچھ لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید آج احتجاج بڑا شدید ہو کچھ ہاتھا پائی بھی یار لوگ کرنے کی کوشش کریں گے بجٹ کی کاپیاں پھاڑی جائیں گی آج پورا ایک سٹیج اور ڈراما جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کے اندر جو ہے خاصی انٹرٹینمنٹ ہوگی پھر ایک کچھ سیریس ایک ایشو ہے جو منورٹیز کا ہے پاکستان میں ان کو نہیں اتاب کو زاصل تو ایک نیشنل کمیشن آن منورٹیز ہے اقلیتوں پر انہوں نے یہ ریکمنڈیشن کی ہے کہ کیونکہ یہ جو شادی ہوتی ہے مذہب تبدیل کرا کے اس سے ان کا یہ منورٹیز کا خیال ہے کہ یہ فوسٹ ہے یہ غلط ہے انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ اگر کوئی مذہب تبدیل بھلک کرے لیکن جو شادی ہے اس پر چھے مہینے کے لیے پابندے لگے شادی پر جی قاضی صاحب شادیہ میں جو آج کفرے میں نے منتخب کی ہیں کل جو تقریر تھی جناب ہمارے حفیظ شیخ صاحب کی اور جو انہوں نے اپنی اکنامک فتوات کا ذکر کیا اور جو کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں انہوں نے ان کے وہ جو کلیمز ہیں ان کو ہم کمپیر کریں گے زمین پہ زندگی کیسی رہی ان چار برسوں میں اور جو ہمارے اوورال انڈیکیٹرز تھے ان میں کتنی امپروومنٹ آئی یا نہیں آئی اور اسی ضمن میں بات سب سے پہلے کہ توانائی بوران کی وجہ سے جو جی ڈی پی میں بڑا لاس ہوا جو ہماری ترقی کی شرح میں وہ توانائی کی وجہ سے تھا جی ڈی پی کا 0.2 پرسنٹ جو شیو آپ ہوا ہے جو کم ہوا ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ تھی ایک تو یہ انہوں نے بڑا اہلیت دکھائی ماشاءاللہ بجنی کے بوران میں اور پھر کیونکہ آج بچوں کا عالمی دن ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو غزائی بوران ہے وہ مزید جہاں پہ گہرا ہوا اور میں فگرز آپ کو بتاؤں گا جو یونیسیف کے اور سراغ خان یونیورسٹی میں مل کے جو سرویز کیے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں 44% جو بچے 44% بچے جو ہیں اوورال ان کی سٹنٹڈ گروہت ہے اور اس میں تکلیف دے پہل ہوئی ہے کہ آج سے پندرہ سال بعد جب یہ نسل جوان ہوگی ان بچوں کے قد چھوٹے رہ جائیں گے غزاء پراپرنا ملنے کی وجہ سے اور صرف یہ بچوں تک نہیں ہے اور سندھ جہاں سے پیپلز پارٹی کا تعلق تھا تعلق ہے مثال میں ہے ماشاءاللہ اور اللہ کرے رہے گا بھی اس میں چار میں سے چار میں سے تین گھرانے جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں اسی طریقے سے جو ہے باقی جو صوبوں کے فگرز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے بلوچستان میں 64% جو بچے ہیں ان کی سٹنٹڈ گروہ ہے جو کے پی کے میں جو ہے وہ 62% ہے تو یہ ہم اپنی وہ نسل جس نے اس ملک کا بوجھ اٹھانا ہے اس کی ہم کس طرح نشو نماغ کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے چائلڈ ڈیبر پہ بھی اسی دن کے حوالے سے بات کریں گے بچوں کے عالمی دن کے زمن میں یونسیف کیریہ ایک کروڑ بچے جو ہیں وہ چائلڈ ڈیبر کا چکار ہیں مگر ایک تو میں سمجھتا ہوں اس فگرز ہیں انڈر سٹیٹمنٹ مگر اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو بڑی علامنگ ہے اور یہ ایک بڑا ایشو کیوں ہے بچوں کو کیوں جھونکا جاتا ہے مزدوروں کی منڈی میں اور ہمارے ہاں زیادہ بچے جو غریب آدمی کس لیے پیدا کرتا ہے ایسے اگر ہم ویسٹ یہ انڈیوٹک نکتہ نظر سے دیکھیں تو کانی اور نظر آتی ہے زمین سے دیکھیں تو اور نظر آتی ہے اس پہ بات کریں گے اور پھر اس بجٹ میں اور انڈیا بھی دیا گیا ہے کہ یہ سبسیڈیز تھی انہیں ویڈرا کر لیا جائے گا لیکن غریبوں کو سبسیڈیز دی جائیں گی مثال کے طور پر جو بجلی پہ سبسیڈی ہے اس میں تین ارب روپے کا ذاقہ کیا جائے گا بگر سمجھنی آتا کہ یہ ہمیں چار سالوں میں سبسیڈیز کئی نظر نہیں آئی آپ یہ سبسیڈیز ویڈرا کر لیں کم از کم قیمتیں فریض کر دیں تو اسی صدح پہ کر دیں تو یہ اس طرح سے دیکھیں گے کہ جو کل حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے اور جو زندگی گجری ہے اور جو سمت جا رہی ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے کال دانا شروع گیا کال لے لو میں دیرہ خازی کان سے کال ہے ہمارے ساتھ اکرم حلاؤ اسلام علیکم جی جی وعلیکم اسلام جی جی شہر صاحب میں میں ڈے جہان سے بل رہا ہوں جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہ ہم اپنی کیا تو ممشوب کرتے ہیں ہلو ہلو جی آپ اگر اپنی ٹی وی کا باند کریں اور ہم سے فون پر بات کریں تو شاید زیادہ بہتر کمیونکیشن ہو جائے گی اپنی آواز باند کریں میں باند کر دی چھے ہم اپنی اپنی ٹی وی کا باند کرتے ہیں اور اپنی ایک دہری کی تکر میں ہم ووٹ نہیں ڈال دے اور پھر غلط قیادت کو منتخف کر کے پانچ سال دھڑیاں ٹوٹنے کا وہ کرتے ہیں وی ویلہ تو کیا یہ بتنی ہوگا کہ ہم ایک دن کی دہری توڑ لیں اور ووڈ کم از کم ضرور تھیں ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کالر ہے پھر بات کرتے ہیں زاہر نہیں چیچہ وطنی سے ہلو چوتہ پرسنٹ ووڈ لنے والا ہمارا لیٹر ہلو مجھے لگتا ہے یہ پہلے کالر رہی تھے جی کل صاحب واقعی ایک دن کی دہری توڑ کر آپ جو پانچ سو دن اگلے آپ کو نظر آتے ہیں اس پہ اگر آپ ایک دن کی دہری توڑ لیں تو اگلے دن آپ کے خراب نہ ہو ووڈ دیں لیکن صحیح انتخاب کر کے نہیں نہیں اس پہ تو دعا نہیں ہو سکتی صحیح انتخاب مگر میں جو چرچہ کرتا ہوں یہ کہ صحیح انتخاب کا موقع دے دیں عام آدمی کو اور ووٹر کو اس کے پاس صحیح انتخاب کا موقع ہی نہیں ہوتا اس کو جو ہم انتخابات دیتے ہیں جو حسنی مبارک والی بات یاد آ جاتی ہے جب اسے کہا گیا کہ حضور آپ ہمیں جمہوریت نہیں لے کے آتے ہمیں موقع نہیں دیتے اسے تو ان کا بھئی جمہوریت ہے میرے دو بچے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ لے آئیں تو یہ نہ کریں تو جب یہ نہیں ہوگا تو پھر افسوس کی بات ہے کہ پاکستان یعنی یہ انہوں نے پاکستان کے جو تمام لوگ ہیں ان کو حسنی مبارک سے تشریح دے دی ایک ڈکٹیٹر آدمی جس نے قبضہ کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جتنے برا جمانے ہیں انہیں انہیں میرا مطلب سمجھا یہاں پر جو انہیں میرا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ ابھی جو برا جمانے ہیں ان کے تو بچے ہیں جو آگے آ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو نہیں وہ کہہ رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لگاری صاحب خوصہ صاحب ان دونوں میں سے کسی کا آپ انتخاب کر لیں اور آپ کی نائنٹی پرسنٹ کانسیچوانسیز کی یہی کہانی ہے میں تو اتنی سی بات کرتا ہوں چلیں تھوڑی سا بجٹ پر بات کرتے ہیں انتیس خرب آپ کے بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی اور آپ کی بھی یقین ہے لوگ بہت سمجھ دا رہے ہیں انتیس خرب سے دامن عرب کا آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ بجٹ سے پہلے عوام کو جو تھوڑا سا ریلیف دیا گیا پیٹرول سستا کیا گیا پیٹرول تو ملنی رہا سمجھ صاحب باہر دیکھیں یہ تو پاکستان کے عوام کی ایک ایک ایسی کہانی ہے جس میں کوئی ریلیف ہے ہی نہیں اعلان کیا جاتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو جائے گا ابھی یہ خبریں آتی ہیں کہ مہنگا ہونا ہے تو آپ جائیں اب پہلے سے وہ قیمت جائے وہ چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر جب یہ اعلان آیا کہ کچھ قیمتیں سستی ہو رہی ہیں تو وہ آپ لینے جائیں تو وہ چیز ہی نہیں آپ کو ملتی یہ بیسیکلی بریک ڈاؤن ہے گورنمنٹ کا پرائس کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جب یہاں پر نظام موجود تھے لوکل بارڈیز کے نظام موجود تھے اور پرائس کنٹرول کمیٹیز موجود تھیں تب بھی ظاہر ہے وہ منافق ہو رہی تھی لیکن جو اب آج کل اندھیر نگری چوپٹ راج والی بات ہے وہ بالکل نہیں ہوتا تھا اب تو آپ جائیں کسی چیز کی قیمت آپ کو کنٹرول ہی نہیں ہے ایک آدمی جو چاہے آپ سے چارج کر لے آپ کسی کوئی شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ جو پولٹیشنز ہیں یا جو ایڈمسٹیشن ہے وہ اور کاموں میں لگی ہوئی ہے جو ترجیحات ہیں وہ ترجیحات غلط ہیں اور جو کالر نے پہلے بات کی ہیں کہ ہم اس پروسس میں انوال نہیں ہیں عوام سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور جب وہ اس میں انوال ہو جائیں گے آکے اور ایک پورا چیک رکھیں گے ان نمائندوں پر تو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آئیڈیل سیچویشن ہو جائے گی میں مانتا ہوں کازی صاحب کی بات برے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں ڈیلیور نہیں کیا لیکن انہی میں سے آپ کو چند اچھے لوگ بھی مل جائیں گے میں آپ کو ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا آدمی can make a lot of difference ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پورے کے پورے اس کو محاذ کو تبدیل کر دیتا ہے محول کو تبدیل کر دیتا ہے سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا لیکن اسی کو بہتر بنانا ہے اور یہی مسائل کا حل دے گا ٹھیک اس شعبے میں آج کس کو کتنا ریلیف ملے گا یہ تو شام کو پتہ چلی جائے گا جب بجٹ پیش کیا جائے گا دنیا نیوزز اس حوالے سے اپنی خصوصی جو ٹرانس پیشن ہے وہ پیش کرتا رہے گا وہ دیکھئے گا کچھ بات کر لیتے ہیں ہم سیاست کی صدر آسفل زرداری نے ریفرنس پھیج دیا ہے ملتان اور بھاول پر صوبے کا سپیکر کومی اسمبلی میں شادیہ ایک سیکنڈ آپ صوبوں پر جانے سے پہلے نا یہ جو آپ نے اتجاز کی اور بجٹ کی بات کی نا اس میں دو چیزیں ہیں آج کائی صاحب جب بجٹ پیش ہوگا نا مسلم لیگ نون ایک سپیشل ایک اپنا وہ تیار کیا ہے آہ کیمپین یعنی ایک منصوبہ بنایا جو ذرائع کے مطابق جس میں بڑی خوب آہ بھلا گھلا اور پوری ایک انٹرٹینمنٹ ہوگی لیکن وہ انٹرٹینمنٹ ظاہر ہے پاکستان ٹیلیویزن ہی اندر سے دکھا رہا ہوگا تو وہ تو فوکس ہوں گے صرف جو وزیر خزانہ تقریر کر رہے ہوں گے باقی جو کچھ حفظ میں ہوگا نا جو ہمیں ذرائع نے بتایا شاید وہ آہ کوئی سیل فون سے بنا لے اور بعد میں چیزیں سامنے آجا لیکن آج ایک برپور حلہ گلہ ہوگا اور اگر ہمارے نمائنگیں ہیں تو ان سے پوچھیں شاکیل احمد کیا پوزیشن اختیار کرنے جا رہی ہے مسلم لگنون آج کس قسم کا احتجاج ہوگا کیا لاحے عمل ہوگا وزیراعظم کو اسمبلی میں آنے سے روکا جائے گا کیا کرنے جا رہی ہے مسلم لگنون دیکھیں شازیہ آج پوزیشن کے لیے انتہائی اہم دن ہے اس لیے کہ اپوزیشن کا بھی آج دہان ہے کیونکہ وزیراعظم گلانی کو نام آنے کا تو وہ اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں ایک سٹریم پوزیشن لے چکے ہیں آج جب وزیراعظم بجٹ پیش کر رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ ہی وزیراعظم جس طرح اعلانی پیٹھے ہوں گے اور ان کے برابر وزیشن پر اپوزیشن لیڈر سوڑی دیلیس پر ہوں گے تو پی ایم این سا جو ایک نظام دی ہے وہ یہ ہے کہ برپور احتجاج کیا جائے گا لیکن بجٹ سپیچ جس کے دوران جب احتجاج ہو رہا ہوگا تمام راکی انسیا پٹیاں بند کریں گے ایوان پر اندر اور کوشش کی جائے گی کہ وزیر خزانہ کو اس لیے اپوزیشن پر تقریب نہ کرنے دی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال وزیر خزانہ پر چوریاں بھی پھینکی گئی تھی تہمینہ دولتانہ کی طرف سے اور اس کے علاوہ روٹیاں کے لے کر آئے ہوئے تھے پی ایم این کے راکین جو کہ لہرائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ اوڑبت بہت زیادہ ہوگی ہے ملکی اندر اور اس بات بھی نوازشنیز کی ذریعہ سارت جو بجٹ سپس لاہور میں جلاس ہوا تھا رائی ونڈ میں اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بجٹ کے دوران برپور احتجاج کیا جائے گا یہ بتایا سغیر کہ وزیر اعظم کے گرد راکین جمع ہوں گے مسلم لیگ نون کے جو ہمیں ذریعہ بتا رہے ہیں کہ بڑا ایک برپور طریقے سے ان کو ایک طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے گی وزیر خزانہ کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی اور وزیر اعظم کے خلاف بھی بڑا احتجاج کیا جائے گا یہ بس کل سب ہی طب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا آج وہ وزیر اعظم کے علانی ہوں گے کیونکہ ابھی تک اپوزیشن اراکین کی موجود کی میں وزیر اعظم گلانی ایوان کے اندر نہیں آئے جس دن وہ وہاں پہ تقریر بنے آئے تھے ایک وزیشتہ سیشن کے دوران اس وقت چوری نیسار لاہور میں تھے اور پی ایم ایل این کے راکین ایوان کے اندر انتہائی کم تعدادوں موجود تھے دو سے تین لوگ موجود تھے اور وزیر اعظم نے ایک لمبی تقریر کی تھی ایوان کے اندر اور اگلے روز پی ایم ایل این کے راکین تیاری کیا تھے کہ آج تو وزیر اعظم وہاں پہ موجود نہیں تھے اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے اندر نہیں آئے سینٹ کے اندر ضرور گئے لیکن قومی ساملی میں نہیں آئے بہت شکریہ 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 احمد آپ کا دیکھتے ہیں بڑی ممکن ہے پتہ نہیں کیا لا اینڈ آرڈر نہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو کام ہے بجٹ میں جتنی انٹی پیپل میجرز ہوں گی اس پہ لڑائی نہیں ہوگی نہ چار سالوں میں ہوئی ہے ٹھیک ہے جو جو ایک کارٹلز کی آبیاری ہے اور ان کو اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی ہاں ہمیں دکھانے کے لیے بڑا ایک کھیل رچایا جائے گا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یہ جو آپ ہم یہ اگر 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 شازیہ اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں کیونکہ اتجاج کی بات ہو رہی ہے اور اتجاج کی سیاست کی بات ہو رہی ہے تو جو تونائی کے حوالے سے اتجاج سڑکوں پہ کیے جا رہا ہے اس میں لوگوں کی نہ پروپرٹی محفوظ ہے کیونکہ کم از کم پنجاب کی حد تک تو جو گورنمنٹ ہے مسلم لگ نون کی وہ سپانسر کر رہی ہے ان سارے اتجاجی مظہروں کو اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ فیصلہ باد جو خاص ایک فوکس ہے جی وہاں پر لوگ بچے جو ہیں وہ ڈنڈے انہوں نے لیے ہوئے وہ نکل آئے باہر اور انہوں نے ان کی تعداد تھی سینکڑوں میں انہوں نے جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا لوگوں پر حملے کیے اور جو بورٹ سے یہ ٹیکسپیرز کے منی سے ہیں یہ اپنے اس میں آپ دیکھیں بہت سارے آپ کو بچے ایسے لگیں گے جو ہنس رہے ہیں اور ان کے لیے ایسا تھا کہ وہ ایک جیسے ایک پکنک پہ آئے ہو پوری ایک سرپرستی میں وہ آ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتجاج کا مطلب ہے اور جو لوگ سمی صاحب سمی صاحب یہ نہیں تھا اے بی ایس پرانہ کریں میری بات سنیں کانسٹیشن کی آرٹیکل پچیسے کہتی ہے کہ پانچ سے سولہ سال کا جو بچہ ہے اس کو کمپلسری ایڈیوکیشن دیں سکولوں میں آپ اچھا یہ کہتی ہے کانسٹیشن کے سنگ پر آگ لگا دیں کیا بات کر رہے ہیں آپ ہمیشہ انارکی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو سپورٹ کرنے کی بات ایک عجیب نظام لانے کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں یہ بچی اگر سکول میں بچوں کو ایک منظم زندگی دیں جائے محضب سمجھوں میں ہوتا ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو آپ کو یہ منظر نہ دیکھنے پڑے یہ اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ آپ جب اوپر سے اپنی زمداری پوری نہیں کرتے سالینی ادارہ نہیں بناتے تو ایک بچہ گھر میں فارغ بیٹھا ہے نوکری اس کے پاس نہیں ہے ماں باپ اسے تانگ ہے یار یہ بھاگی جائے تو اچھا ہے وہ کیا کرے گا وہ دنڈا پکڑے گا باہراج آپ اس بنیاد کو نہیں پکڑتے علامت کی بات کرتے ہیں یہ علامتیں ہیں اچھا پورا ہمیں احتجاج کرتے کیا ملکہ لطاب ختم ہو جائے تو پھر میں ارز کروں یہ بنیادی طور پر یہ جو بات کی ہے احتجاج کرنے کا حق سے کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا جو سسٹم کا فیلیور ہے کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا میں صرف یہ ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو احتجاج کا نظر آیا جہاں پہ لوگوں کا اینگر تھا اس اینگر میں کچھ سیاست شامل تھی اس سیاست کی وجہ سے جو پولیس کا کام ہے وہ کام وہ نہیں کر رہی لوگوں کی املاک کو جب لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں احتجاج کرنا ان کا حق ہے لیکن کسی چیز کو آگ لگانا ان کا حق نہیں ہے یہ قاضی صاحب جو بات کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کھل جائیں سڑ جائیں یہ چاہتے ہیں آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی املاک پولیس کھڑی ہے خاموشی سے اور وہ ان کو ایک کر رہی ہے کہ جائیں ان کو معاف کر دیں میں نے روکا آپ کو بات کرنے لے جہاں پانچ پانچ پندرہ سو ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے اس پہ تو بات ہی نہیں کرتا ہی جس کا جس کا اچھے لوگ بہت نہیں فرسلی شہر اچھا مجھے بات اگر کرنے دینی تو آپ پہلے کر لیں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بڑی آسان ہے یہ بات کرنا جس کا گھر جل گیا جس کی ریڑی سے چیزیں غریب آدمی جو وہ غریب نہیں تھا جس کے سارے وہ آلو اٹھا گے لے گیا فروڈ لے گیا کیا وہ غریب آدمی نہیں تھا ان کو کوئی اس بات کا کوئی اساس نہیں ہے انہوں نے تو پنجاب گورمنٹ کو بچانا ہے مجھے یہاں موت آجائے جو زندگی میں میں نے ایک دفعہ مسلم لیک ووٹ کو ووٹ ڈالا ہو کیا بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ کہاں ہوں کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کریں اسی فیصد گرانوں کی زندگیوں میں عذاب بھوک زلط اور موت بھیج دیں ان کو آپ کچھ نہ کہیں انہوں نے اچھے کپڑے پینے ہوئے ہیں اور تقریر کرتے ہیں جب آپ سماج کی آبیاری نہیں کرتے ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے میں یہ کہاں ہوں کہ بیماری کی علامات کو تشیر نہ کریں بیماری کی وجہ بتائیں چلیں بریک ہے وقت یعنی اگر پولیس کو یہ بتایا جائے کہ ان کا کام جانو مال کی حفاظت کرنا تو یہ آ جائیں گے ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں ملخوف انداز میں ہر غلط چیز کو سپورٹ کریں مجھے بریک لینی ہے بریک سے پہلے کالر ہے خالد سپین سے اسلام علیکم جی والیکم سلام جی خالد جی اب آج کا سوال ہے کہ بجٹ کے بارے میں تو بجٹ کے بارے میں تو میرے خیال میں غریب عوام کو کچھ نہیں ملے گا ٹھیک بہت شکریہ خالد آپ کا یہ لوگوں کی رائے آنا شروع گی کہ آج جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے عوام کو کچھ نہیں ملے گا بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آتے ہیں تو بجٹ پر بھی کچھ بات کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ نئے صوبوں کی سیاست پر پارٹیاں کس طرح کامیاب ہوں گی ایک بریک کے بعد موسیقی کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے سینئر صحافی ہیں آئیشہ تنظیم ان سے بات کر لیتے ہیں آئیشہ سارا کیا معاملہ ہے امریکی ٹرینر آئے ہیں رابط آفیسر آئے ہیں کیا یہ ساری کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ٹرینر تو کوئی نہیں آئے اور رویٹرز نے جو ایک خبر دی تھی کہ امریکی ٹرینرز پشاور واپس پہنچیں وہ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق درست نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لیازون آفیسرز یا رابطہ آفیسر پشاور ضرور پہنچیں جو پاکستانی فوج سے رابطے میں رہیں گے ان کا بنیادی کام ہوگا بورڈر کوارڈیلیشن پہ کام کرنا خاص طور پر اس لیے کہ سلالہ جیسے واقعات مستقبل میں دوبارہ نہ ہو لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ان کا تربیت سے یا ٹریننگ سے کوئی نہیں ہوگا اچھا اچھا کچھ اور اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں جیسے ڈینس کیو سینچ ہیں امریکی رکنے کانگرس انہوں نے کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ڈرون حملے ہیں اس کی لیگیلٹی پر سوال اٹھایا ہے اور پھر امریکن جو سفیر ہے کیمران منٹر کی سٹیٹمنٹ کا بڑا چرچہ ہے جس میں ان کو یہ کوٹ کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے کہ میں نے یہ ریالائز نہیں کیا تھا کہ میری جو جوب ہے وہ لوگوں کو مارنا ہے اس حوالے سے کیا چرچہ ہے وہاں پر امریکہ میں دیکھئے سمیح آپ نے جو جن خبروں کا ذکر کیا وہ خبریں واقعی آ رہی ہیں کیمران منٹر کو نیو یارک ٹائمز نے کوٹ کیا آپ جانتے ہیں اس میں کہ کیمران منٹر چند ماہ بعد یہ چھوڑ بھی رہے ہیں پاکستان سے وہ واپس آ رہے ہیں اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پرسنل یا ذاتی ریزنز یا ذاتی وجوہات کی بنا پر واپس آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ وائٹ ہاؤس کا اس بارے میں خیال یہ ہے کہ ڈرون حملے بہت مفید ثابت ہو رہے ہیں اور وہ ان کو جاری رکھنا چاہیں گے اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹارگٹ کی سیلیکشن وہ بہت دھیان سے کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکت کم سے کم ہو لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے امریکی انتظامیہ کا کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ ان کے بہت مفید ثابت ہو رہے ہیں اس کا کوئی امکان نہیں کہ مستقبل میں یہ حملے رکیں یا ان میں کوئی کمی آئے کم از کم ان حملوں میں کمی تو شاید آ جائے کیونکہ خاص طرح پر اب جب فورسز کے وڈراؤ ہونے کی بات ہو رہی ہے اگر اس علاقے میں مسلح شدت پسندوں کی کاروائیاں کم ہو لیکن کم از کم فلحال ان حملوں کے بند ہونے کا کوئی امکان سمی نظر نہیں آتا بہت شکریہ عائشہ تنظیم آپ کا کچھ مزید قبلوں کی طرح ایک بات میں سمی نظر کروں جس میں عائشہ نے کہا کہ سبلین کا کم سے کم موت ہو کتنا ظالمانہ ہے ہم نے جو کائنز کر رکھی ہیں بندہ مر جاتا ہے کلیٹرل ڈیمیج ہے اچھا بندہ مر گیا آپ کا فرینڈلی فائر تھی اس کو فرینڈلی موت کہہ لیا کریں تو ایک پوری ترمینالوجی کائن کی جاتی ہے میٹی گیٹ کرنے کے لیے اس کی اثر کو کم کرنے کے لیے بندہ مار کے مارنا ضرور ہے اور یہ بلکل کاؤنٹر پروڈکٹے میں یہ بلکل ان کا یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو سٹیٹڈ ایمز ہے نا ان کے سٹیٹڈ ایمز اس کا ایم ہے یہ نہیں وہ صرف جو کی حیجمنی ہے جو وہ ہمیں ہمیں اپنے زیر دست رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھائیں ڈرونز کا نہ یمن میں کوئی فائدہ ہے نہ یہاں کوئی فائدہ ہے اور اس میں جو ایک افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی صاحب نے کل پرسوں بھی خبر دی تھی کہ اس لسٹ کو فائنلائز جو ہیں وہ امریکن صدر اوباما خود کرتے ہیں اور جو افسوسناک سب سے بات ہے کہ جو لوگ اس کو کر رہے ہیں جو کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ تو ایک ویڈیو چلا رہے ہیں نا اور ان کے لیے ان کے نزدیک یہ گیم ہے ان کی کوئی کاؤنٹیبلیٹی نہیں ان کو ٹوٹل پروٹیکشن ہے ان کا جو کریٹیریا ہے سیلیکٹ کرنے کا اس پر کوئی عدالت میں نہیں جا سکتا ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اگر کوئی آدمی مر گیا ہے تو بڑی سے بڑی جو ایک اس کی ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ایک اپالوجی کر دیں یا چند پیسے جو ہیں وہ جا کے ان کے گھر والوں کو دے دیں یعنی جو انسان کی جو زندگی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کو سکھوں میں تول دیا سمیہ ایک بڑی مجھے چیز یاد آگی بہت افسر پہلے ایک فرم دیکھ رہا تھا تو ایک سین میں ایک بندہ ایک دوسرے بندے کو قتل کرتا ہے تو جو مرنے والا ہے وہ مرنے سے پہلے اسے قاتل کہتا ہے تو وہ قاتل کہتا ہے کہ تم کرونوں اور لاکھوں کو مارتے ہو تو تم ہیرو ہو اور تم ایک بندے کو مارتے ہو تو تمہیں قاتل کہتے ہیں اوبامہ صدر امریکہ دوبارہ بنیں گے پھر زندہ باد ہوں گے بٹ ذرا یہ تھن ونیر یہ ان کے چیرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھیں تو اس کو تین سو دو لگے گی امریکہ میں بھی جو ہے وہ سزائیں بڑی سخت ہیں ایک انڈویجل کی دوسرے انڈویجل یہ مارتے رہیں کسی بہانے سے اور یہ بالکل مرڈر نہیں ہے ان کو پوچھے گا نہیں ان لوگوں کو اچھا ہم اپنی کچھ سیاست کی آم پر بات کر لیتے ہیں ریفرنس بھیج دیا گیا جی بہاولپور صوبے کا اور سرائی کی صوبے کا سرائی کی نہیں ملتان آپ بھی جو ہے نا بیچ میں لگا دیتی ہیں میں نے کچھ نہیں لگائی آپ کے وزیراعظم صاحب ہمارے سب کے عزت مہا وزیراعظم وہ خود کہہ دیں کہ سرائی کی صوبہ بنے گا تو میرے کہنے سے دوسرے نہیں بنے گا انہوں نے نام ہی رکھا ہے جی سرائی کی صوبہ چلیں اس بات کو چھوڑیں الیکشن سے پہلے وہ بنانا چاہ رہے ہیں کل بھی میں نے بات کی تھی بجٹ میں اس کا کچھ نہیں رکھا گیا تو کیا صرف ایک سیاست ہے عوام سے ووٹ پکا کرنے کی ایک سازش نہیں یہ دیکھیں جو صدارتی ریفرنس آیا نا اس سے تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ کمیشن بنے گا اور اس کمیشن میں جو عراقین ہیں وہ ایک مہینے کے اندر اندر ریپورٹ دیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارلٹی جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گی کہ اس صوبہ کو بنایا جائے اب مسلم لیگ نون نے اپنی سیاسی ساکھ کو دیکھتے ہوئے کہ خراب نہ ہو یہ کہہ تو دیا ہے ساتھ میں ان کا خیال تھا کہ ہم بلوچے وہ اس کا بہاول پر صوبہ کی بات کر دیں گے تو شاید اس پہ کچھ وہ پھر ایک نیا اختلاف کھڑا ہو جائے گا لیکن وہ صدر صاحب نے تو دونوں کا بھی دیا انہوں نے اس چیز سے بھی ہٹا دیا کہ یہ اتھنے کے انہوں نے کہا جی ایک کا نام بہاول پر صوبہ رکھیں دوسرے کا نام ملتان تو یہ ایک پولیٹیکل کارڈز اپنے کھیل رہے ہیں لیکن ساتھ جو ایک بات جو ہے جو انہوں نے کہی صدر نے کہ جو مہاجر صوبے کی شرادت ہے یہ میاں نواز شریف کر رہے ہیں اب بظاہر تو جو مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے وہ بلکل وہ کہتے ہیں ہم سندھ کی کوئی تقسیم نہیں ہونے دیں گے لیکن پریکٹیکلی ایک بات میں کوئی ان کی نیت پر میاں صاحب کی شک نہیں کر رہا اچھی بات ہے وہ ایک لحاظ سے کہ جو کوم پرس لوگ ہیں ان کو وہ نیشنل مین سٹریم میں لے کے آ رہے ہیں لیکن بہرحال یہ جو بات ہے اب اس کا آگے چل کر ہی پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون دوسرے جو جگہیں ہیں جیسے ہزارہ کو بھی صوبہ بنانا چاہتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ غالباً سندھ کے اندر بھی جو کوم پرسٹوں کے ساتھ ان کا جو اتحاد ہے آگے چل کر کوئی نہ کوئی تو رنگ لائے گا لیکن میں ایک صرف آخری کومنٹ کائی صاحب اگر ایڈمنسٹیٹیو یونٹ چھوٹے ہوں بھلے پنجاب کے ہوں بھلے سندھ کے ہوں کے پی کے ہوں اور اس مقصد سے کیے جائیں کہ لوگوں کو آپ یہ امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گراس روٹ لیول پر مقامی سطح پر اپنے مسائل حل کریں تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس کو نہیں سیاست کی نظر ہونا چاہیے تھا یہ میں ان کی بات سے تفاہ کرتا ہوں اور ایک آخری بات جو ملک کی اسی فیصد آبادی کو صاف پانی کا ایک گلاس نہیں دے سکتے میں دیکھوں گا پر امن طریقے سے یہ کیسے صوبے بناتے ہیں یہ کالا باغ نہیں بناتے ہیں یہ سنسس کلاتے ہیں یہ نااہل کلاس ہے ان کی یہ باتیں سن لیا کریں عمل کچھ بھی نہیں ہوتا سرے مجھے ایک بریکنگ نیوز دینی ہے آج پیش کر جانے والے وفاقی بجٹ کے جو اہم نوقات تھے دنیا نیوز نے حاصل کر لیا ہے انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور کسٹمز کے تقریبا پندرہ شعبوں میں دی جانے والی چھوٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مقامی مصنوعات میں استعمال ہونے والا جو خام مال ہے اس پر ٹیکس کی شرعہ سولہ فیصد سے کم کر کے چھے فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے تنخواہ دار طبقے کیلئے انکم ٹیکس سترہ سے کم کر کے پانچ کرنے کی تجویز چار لاکھ روپے سالان آمدنی والوں کو انکم ٹیکس سے مستثنہ قرار دیا جائے گا اس کے علاوہ اور آج کے بجٹ میں کیا کہا جائے گا کیا پیش کیا جائے گا اور کیا ہم نکاتیں بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں موجود ہمارے ریپورٹر شاکیل احمد سے جی شاکیل مزید کیا کہا گیا ہے دیکھیں شاہد جہاں اس بجٹ کی جو اہم نکات ہیں اس میں یہ بھی ہمیں پر حصول ہے کہ اس کا مجموعی جو حجم ہے وہ تین فریلین سے زیادہ ہی ہوگا پساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بجٹ میں غیر تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو اور تنخواہ دار طبقے کے لیے جو انکم ٹیکس کا جو جو بجرم ہے اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں سترہ سے جو سلائر ہیں وہ کم کر کے پانچ کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں پہلی بار جو تنخواہ دار ٹیکس گزار ہوں گے اور غیر تنخواہ دار جو طبقہ ہوگا یعنی دکاندار تاجر اور جو اپنا کاروبار کرتے ہیں لوگ ان کو چار لاکھ روپے تک آمدنی پر چھوٹ دی جائے گی یعنی چار لاکھ پر زیرو ٹیکس ہوگا زیرو فیصد اور اس کے علاوہ چار لاکھ روپے سے ساڑھے سات لاکھ روپے تک آمدنی ہوگی اس پر دس فیصد ٹیکس آئیت کیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ احمد آپ کا اچھا ہم بات کر رہے تھے گراس لو لیوری ایڈمنسٹریٹیو یونٹس کی پنجاب حکومت نے کل ایک منظوری دی ہے ایکٹ دو ہزار بارہ کے انیس سنواسی والا جو بلدیات نظام تھا اس کو بحال کیا گیا لیکن غیر جماعتی بنیادوں پر یہ انتخابات کروائے جائیں گے اس کا کیا مطلب لیکن غیر جماعتی بنیادوں پر ہی پوری دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں مگر اس کی پیچھے جماعتی پارٹیاں چاہتے ہیں شامل ہوتے ہیں کال ہمیں اپنے میٹنگ میں بھی اسی پر بحث ہو رہی تھی اور بات یہ تھی کہ یہاں پر غیر جماعتی طور پر انتخابات ہوں گے مگر لوگوں کی جماعت کے ساتھ اسوسییشنز ہوں گی اور پھر پارٹیوں کے لیے امبیرسمنٹ سے وہ بچ جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک پارٹی میں چار پانچ لوگ ہیں اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سمی صاحب کو ٹکٹ دیتی ہے تو دس لوگ ہو جائیں گے اب اس نظام کے تحت کیا ہوگا بڑا اچھا ہو جائے گا لوگ خود لڑ بڑھ کے لیکن اچھی بات نہیں کہ عام لوگوں کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا اچھی بات ہے عام لوگ پتہ نہیں کون سے ہوتے ہیں خاص لوگ ہی لڑتے ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب ایک جیت کے آ جائے گا تو پھر اسے پارٹیاں کہیں گے ہمارے ساتھ مل جاؤ ایک کالر ہمارے ساتھ راول پنڈی سے تاریخ ہلو ہلو جی بات کیجئے ڈکٹر تاریخ میں عزی بور رہا ہوں جی اگرچہ آپ کے ٹاپک سیٹ کے میرے خبر چل رہی تھی کہ جی سے ایک سعودی سفارتکار بنظیر ائرپورٹ پر تشدد ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستانی جاتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے لے وہاں ائرپورٹ پر ہر پاکستانی کے ساتھ بڑے توہین آمی سلوک کیا جاتے ہیں تو ان کے اگر سفارتکار ہیں تو ان کو پاکستانی رولز فالو کرنے چاہیے اب ہماری حکومت کو اس طریقے نہیں قربانی کا بکرا سرکاری ملازموں کو بنا دینا چاہیے کہ ایک سعودی سفارتکار نے اگر خلاوردی قانون کی کی ہے تو اس کو بھی اس کی پھر سزا ملنی چاہیے اس لیے ہمارے جو حکومت ہے وہ صرف پریشر میں آ کر سرکاری ملازموں کو یا یہ صرف تیالکاروں کو قربانی کا بکرا نہ بناتے ہیں یہ بات میں خاص طور پر دیکھیں میں نے جب بھی ٹریول کیا یہ بات ٹھیک کہتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے میڈلیسٹ میں اور یہ ان کی لائن ہی لادہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ادھر سے جو امریکی پاسپورٹ سامی صاحب کو زیادہ پتا ہوگا ان کو تو میرے خیال میں میں دبائی میں کیونکہ تو کچھ عرصہ رہا ہوں تو خاص لفظ ہے خاجہ یا کوئی اس طرح کا بڑے تقریب سے ان کو بلاتے ہیں اور بعض اوقات میں ایک لائن لگی ہوتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اصل میں کیا ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی خود عزت نہیں کرتے تو باہر کے لوگ ہماری کیوں عزت کریں گے ابھی بات ہو رہی تھی جب وہ شاروخ خان کے ساتھ جو کچھ ہوا معافی مانگی انہوں نے معافی مانگ لی لیکن اس میں ایک اور بات بھی لوگ اتراز کرتے ہیں کیونکہ وہ شاروخ خان تھے تو انہوں نے فون فوراں کر لیا اپنے وزارت خارجہ میں ایک عام یا غریب اگر کوتفان نہیں کر سکتا میں اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تارک صاحب نے بات کی ہے یہ کوئی مسئلہ سعودی اور پاکستان کے درمیان نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ائرپورٹ پہ جائیں تو ہر پاکستانی کی بھی تذہیق کی جاتی ہے سیکیورٹی کے نام پر جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے پاکستان کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو اے ایس ایف سلوک کرتی ہے وہ سب کو پتا ہے وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے اس ایک انڈویجویل کو مارا پیٹا اسی طرح جس طرح وہ عام پاکستانیوں کو مارتے تھے انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کوئی سعودی ڈپلومیٹ ہیں یہ کوئی ایسی بات ہے اور وہ ان کا ایک بھتیجہ تھا ساتھ ان کے ایک بچہ تھا اور اس کے بچے کو جب وہ گزرے تو غالباً وہ سیکیورٹی گیٹ سے نہیں گزرا تو سیکیورٹی ایل کار اس کو پکڑ کے جھگڑا کس بات پہ ہوا اس کو ڈریک کر کے لا رہے ہیں انہوں نے کہا میرے بچے کو ٹچ کیوں کرتے ہو تو پھر مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت ایس ایف کو یہ اجازت ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیں وہ جو چار افسر ہیں مجھے یہ بتائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سعودی سفارتکار کا معاملہ ہے یہ تو معاملہ اس لیے ہائی لائٹ ہو گیا کہ وہ سفارتکار تھے یہ ایس ایف والے ہر روز پاکستانیوں کو مارتے ہیں انہوں نے کیا کیا پیا یہ کہ ملازمین پر جب وہ چل رہی تھی ان کی اتجاجی تحریک چل رہی تھی یہ لوگ یہ انسان تھوڑی ہیں یہ جو لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل جن آفیشلز نے مارا ان کو ان کو سزا ملنی چاہیے اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کو ایک ایگزمپلری پنشمنٹ بلکہ میں تو یہ کوئی قانون اس پاتھ کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی اتھاروٹی کو کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر مارنے آپ تصویر دیکھیں سعودی ڈپلومیٹ کی سر پھٹا ہوا ہے اس کا خونوں خون ہوا ہوا ہے یہ کونسا نظام ہے اور یہ آپ کیسے جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے یہ کسی جگہ کی لیکن جسٹیفیکیشن کیوں ہے یہ ہوتا کیوں ہے جب آپ کے حکمران تھانوں میں روز جوتے برواتے ہیں عوام کو جب ایک کیا ہوا آپ نے یہاں خبر دی تھی پیٹھ پہ لات ماری پولیس والے نے غریب عورت کے بچہ جو ہے وہ گر گیا تھانوں میں جرائم پیشہ لوگوں کو پٹھا کے آپ ان کی تقریم اور عزت کرتے ہیں جی چوری صاحب آگئے ہیں مزاروں کو اور غریبوں کو مارتے ہیں یہ کلچہ یہ کسی سب میں نے چینج نہیں کرنا یہ اوپر سے وہ حکمران کریں گے جن کے ہاتھوں میں بلینز آف ڈالرزم پکڑا دیتے ہیں تو ریفارم کرو اس پولیس کو پیپل فرینڈلی ان کو بناو یہ ایک اے این ایف کے اے اے ایرپورٹ سیکورٹی فورس کا مسئلہ نہیں ہے یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے یہ جب تک براؤن صاحب آپ پہ حکومت کرتے رہیں گے جیسے بوروں نے کی تو یہ ہوتا رہے ہیں میں تو بلکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونا چاہیے کون کرے گا کون کرے گا حکومت کرے گی پھر ان کو بوٹ دے کے لے آئیں سر یہ آپ کو رولنگ کلاس سینج کرنی پڑے گی آپ کو ایسے حکمران بھونے پڑیں گے اپنے اندر سے رولنگ کلاس سینج کرنی پڑے گی سر ایک کالر ہمارے ساتھ فیض ملتان سے ہلو السلام علیکم جی والیکم سلام جی میں بجٹ کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا کہ اگر آج کا بجٹ کا اجلاس اگر وہاں پر بھی اگر لوڈ شیڈنگ کر دی جائے تو شاید ان کو سمجھ آ جائے گی کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تیس چالیس کھرب روپے کا بجٹ پیش ہوگا تو جب بیجرے جو بیجری کے کمپنیز ہیں میپ کو ہے کیپ کو ہے جو بھی ہیں تو ان کے ہر بار اخباروں میں آتا ہے کہ دو ڈھائی سو عرب روپے اگر دے دیں ان کو تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو تین چار ہزار عرب روپے میں سے دو ڈھائی سو عرب کیا ان کے لیے نہیں نکل سکتے کہ ایک سال کے لیے توانائی کا بہرانی حل ہو جائے باقی چاہے کوئی حل ہو یا نہ ہو اور اہم میں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہم بے نظیر انٹرم سپورٹ پروگرام یا پنجاب حکومت کو ہی لیپٹ آف دے دیتی ہے ان پر پیسے گر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھے کام ہے لیکن ابھی ہمارا جو مین ٹریسز ہیں ہم ان پر فوکس کیوں نہیں کرتے ہم صرف اپنی سیاست کرنے کے لیے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے ان جگہوں پر پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں جب آپ کے پاس ایکسرا پیسے ہیں تو آپ اگر بھی لگائیں آپ مختلف قسم کی سہولیات اور بھی دیں یہ تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ ان پر کومنٹ سے بہت چکریہ شازیہ میں ارز کروں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اتنی ٹھیک باتیں کی ہیں کہ بلکل بند کر دیں وہ جو سوٹوں میں پہن آپ بیٹھے ہوں گے نا پتا چلے انہیں کے گرمی جب لگتی ہے اور جب بجلی نہیں ہوتی تو لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے اور یہ معاملہ جو ہم روزانہ پیٹتے ہیں یہ معاملہ ہے ترجیحات کا کتنی خوبصورت بات ہے ایک عام آدمی نے اس کے لیے کوئی سی پی اے کوئی وہ حفیظ شیخ صاحب اکاؤنٹنگ اور وہ جو بیٹھ کے کہ جی ہماری یہ ڈگرییاں ہیں اور بجٹ کے معاملے میں جو قاضی صاحب نے کہا ایسی استلاحت استعمال کرتے ہیں آج آپ دیکھیں کسی بندے سے پوچھیں ایک فیصد اس کو سمجھ نہیں آئے گی جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس میں کم کر دیا اب ایک کتنی انہوں نے خوبصورت سی بات کی ترجیحات پاور کا معاملہ ہے نا تو یار آپ دو چیزیں ختم کر کے بلکہ بڑا اچھا ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بڑا اچھا ہوگا لیپ ٹاپ اس میں بات ایڈ کر دوں سوری طور پر میں بالکل اتفاق کرتا ہوں یہ جتنا چنک ہے نا جتنا مارا پیسہ ہے اور جتنے کارٹلز ہم نے بنا لی ہیں نا اب پرابلم کیا ہے یہ صرف یہ نہیں بجری والے نہیں ہیں اب اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرافٹس ان کے سسٹینبل نہیں رہے ریاست میں اتنی جان نہیں رہی کہ ان کا پیٹ برسکے منافعوں کے بلیک ہولز برسکے بنیادی فنڈمنٹل چیز جیسے ہم نے کل بات کی مجھے بڑا اس پہ ریفر آیا ان لوگوں نے نراض بھی ہوئے جو ہم نے کل کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ہمیں بڑی توقع تھی لیکن یہاں سرجری کی ضرورت ہے چاہد ہمیں پہتی سے علاج نہ ہو سکے تو یہاں پہ بنیادی تبدیلیاں چاہیے یہ آپ جو ریفارمزم کے اندر اندر بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں اس کا وقت اگر یورپ اور امریکہ میں گزر گیا ہے اب میں صرف بات کروں گا اسی کال کے حوالے سے کہ جو ترجیحات کی بات ہے اب ترجیحات صحیح نہیں ہیں تو اب اس کے بعد بجٹ کے بعد یہ الیکشن بھی ہونے والا ہے بس اگر لوگ اس بات کو یاد رکھ لینا کہ اس حکمران نے ان حکمرانوں نے ترجیحات صحیح نہیں تیع کی تھی ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا سمی صاحب آپ مربانی کر کے اپنے کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں ایک لسٹ عبام کو دے دیں کہ یہ جی ہم نے نیک لوگ ڈھونڈ لیے ہیں ان کو آپ ووٹ لیے ہیں آپ بنیادی طور پر وہ نظام لائیں جس میں غریب آدمی الیکشن لڑ سکے جب تک آپ وہ نہیں لے کے آئیں گے ادھر خوصہ صاحب ہوں گے ادھر نگاری صاحب ہوں گے آپ نامس گائیڈ کریں میں نظام کے خلاف نہیں ہوں میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جنہوں نے اس نظام پر قبضہ کیا ہوا کالی صاحب آج بچوں کا آدمی دینے کوئی میسیج دے دیں بچوں کے لیے بچوں کو کیا میسیج دیں یہاں تو جو بڑے ہیں ان کو میسیج کی ضرورت ہے کہ وہ صحیح ہو جائیں بچے بچے بڑے اچھے ہیں بچے جہاں پہ چوالیس پرسن سٹنٹڈ گروت ان کی ہو رہی ہے یہاں پہ تقریباً ہر دوسرا بچہ بلوجستان میں اس کی سٹنٹڈ گروت ہے دو ہزار سے لے کے دو ہزار گیارہ تک کہ جو فگرز آئے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی اور جو فتوحات قبلہ حفید شیخ صاحب بیان فرما رہے تھے زمین میں ایک ایک بھی ایسا فیکٹ نہیں ہے جو کورابوریٹ کرے جو جو ان کو ان کو ان کی کہی ہوئی بات کی تائیب یا تصدیق کر سکے بچے سفر کر رہے ہیں غریب لوگوں کے بہت زیادہ تھوڑے سے بچے جو ان کے بچے ہیں وہ بلکل ایک لگری کے ببل میں گھوم رہے ہیں یہ بچے اس وقت تک سفر کرتے رہیں گے جب تک یہ جو بڑے ہیں یہ بڑے نہیں جن کی یہ بات کریں وہ تو اس نظام کو رکھنا چاہیں گے یہ نظام نہ ہو تو یہ افیڈرین بیچ سکتے ہیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ یہاں بچوں کو نہیں کہا ایسا بڑوں کوئی گروت کی بڑی ضرورت ہے بڑے اور کتنا بڑے ہوں بہت چھوٹی ہیں جو آپ کی حکمران ہیں جنہیں آپ پسند فرماتے ہیں یا غریب آدمی جن کی آپ تو حفظ کی قسم کھا رکھتے ہیں ان کو کہیں ٹھیک آپ جو اتنا ان کو خود کہہ دیں کچھ تھوڑا کم کر لیں یہ چیزیں عوام کا حق ہے آج عوام کی حق پہ ڈاکہ ہوگا یا نہیں ہوگا اساملی میں بیٹھتے چلے شام کو پتہ سا لے گا عوام اس ڈاکے کو روک دیں گے کونس کیسے روک دیں چلے میں کلوزنگ کر دوں میں کلوزنگ کر دوں بہت چھوٹی ہے عوام کو نا دو دو چار چار کروڑ روپے بانٹ کے ہیں کہ آپ الیکشن لڑے پس میں وہ ہیئرز کرتا ہوں پیسے دینا ان کو جا کر الیکشن پیسوں سے ہوتا ہے آپ وکیل نہیں کر سکتے بہت چھوٹی ہے ابھی گروت کی ضرورت ہے کائز صاحب میں صرف یئرز کرتا بہت چھوٹی ہے سبیس صاحب آپ کا کائز صاحب آپ کا بچوں کے لیے میسج کے اپنے ملک کے بچوں کا خیال کیجئے انہیں تعلیم دیجئے ان کی رہنمائی کیجئے کہ کئی بچوں نے آگے جا کر ملک و قوم کی جو بانگ بارڈرز کو سنبھالنا ہے ہمیں اجازت دیجئے فیڈ بیک دیجئے خبر ایڈ دنیا ڈاوٹ ٹی وی پر اللہ حافظ آپ سے ملکات ہوگی پیس والے